اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تی اے سیلیٹ کی پوئم دا ویس لینڈ کے فرس سیکشن دا بریل آف دی ڈیڈ کو تو چلتے ہیں اپنی ٹوپک کی طرف دا بریل آف دی ڈیڈ تی اے سیلیٹ کی لکھی ہوئی ایک پوئم ہے جو ورڈ وار ون کے بعد لکھے گئی یہ پوئم لندن سٹی اور اس کی بیرن لینڈ کی کنڈیشن کو ہائلائٹ کرتی ہے اس پوئم کیا جو سٹرکچر ہے وہ فری ورس میں ہے مطلب یہ کسی سپیسیفک رائم سکیم کو فالو نہیں کرتی اور ایزی لینگویج میں لکھی گئی ہے پوئم دا ویس لینڈ کو فائف سیکشنز میں ریوائیڈ کیا گیا ہے اس کا جو فرس سیکشن ہے دا بریل آف دی ڈیڈ ہے اس میں ایک نیریٹر ہے جس کا نام ٹائریسیز ہے جو کہ بلائنڈ ہے لیکن ویگنری ہے وہ پوئم کو نیریٹ کر رہا ہے پرسٹ پیراگراف میں ڈیڈ تھوٹس اور ڈیڈ سپیچولٹی کو انڈیگیٹ کیا گیا ہے جو لندن سٹی کے لوگوں میں مجود ہے پوئم کے مطابق اپریل سب سے کریل منت ہے کیونکہ یہ نیو جنریشن کا منت ہے لیکن ویسٹ لینڈرز کے لیے اپریل جو ہے وہ گریف کا منت ہے ونٹر ان کے لیے خوشی اور سکون کا سیزن ہے کیونکہ وہ ڈرائی ٹیوبرز سے اپنی فوڈ کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اس پوئم میں ایلیڈ نے سیمولیزم کا یوز کیا ہے جیسے کہ ٹریز جو کہ مر چکے ہیں اور بیرن ہیں ان کی آئیڈنٹی کھو چکی ہے بلکل ویسٹ لینڈرز کی طرح پوئم کا ٹائٹل The Burial of the Dead یہ بتاتا ہے کہ ویسٹ لینڈ کے لوگ فیزیکلی زندہ ہیں لیکن سپیرچولی ڈیڈ ہیں ان کی زندگی میں وین نہیں ہے اور جب سن بھی ان کو ہیٹ دیتا ہے تو ان کو اس سے کوئی لائف یا انرجی نہیں ملتی ٹائریسیز جو کہ نیریٹر ہے اپنی بچپن کی جو فیلنگز کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتا تھا یہ سفر ویسٹ لینڈرز کی بری حالت کو ریپریزنٹ کرتا ہے نیچر بلکل انیچرل ہو چکی ہے اور ورڈ ورڈ ون کی رسٹرکشن سے افیکٹڈ ہے ان کو ایک ریڈ روک ملتا ہے جو ٹائریسیز جو کہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سفر پر ہوتا ہے تو راستے میں ان کو ایک ریڈ روک ملتا ہے جو کہ نیگیٹیویٹی اور لیک او سپیرچولیٹی کو سیمبولیکلی ریپریزنٹ کرتا ہے میڈم سیسٹریس ایک لیڈی ہے ایک موڈرن فارچون ٹیلر ہے جو لوگوں کے فارچون کو کارڈ سے بتاتی ہے وہ یورپ کی وائسیسٹ ہومین کہلاتی ہے لیکن آئرینی یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک ڈیزیز میں سفر کر رہی ہے میڈم سو سیسٹریس کا جو کریکٹر ہے نیگیٹیویٹی اور ایول کو ریپریزنٹ کرتا ہے جبکہ جو ٹیریسیس ایسی پیچویلٹی کا سیمبل ہے سو سیسٹریس کے جو کارڈ میں بلیڈ دیونا اور لیڈی آف دی راکز بھی ہیں جو ڈیفرین میننگ اور نیگیٹیو ایلیمنٹ کو سیمبل آئیز کرتی ہیں پویم کی فائنل پارٹ میں جو لندن سیٹی اور انریال سیٹی کے طور پہ شو کیا گیا ہے لندن انیچرل اور ڈی نیچرل آئیز ہو چکا ہے ورڈ وار ون کے ایمپیکٹ سے ویسٹ لینڈرز میٹریل اسٹک ہو چکے ہیں اور سپیرچویلٹی ڈیڈ ہیں اور وہ کلاگ کے اکارڈنگ موو کرتے ہیں چائرڈ لیبر بھی یہاں